پھلال یہاں پر ان سب بندوں کو ٹپکانے کے بعد سلوطورے سے ہم ایزی لی ملاقات کر سکتے ہیں اور اس کو اس بلیٹ پرو فلیمو تک گائٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم بہت سب الیکٹرو سکوٹ ایسیو بائنٹ میسٹر ایلیکٹرو ان دا ہاؤس اور آج ہم لوگ دوبارہ سکلنے جا رہے ہیں جی لیے لپڑیسی اسٹوریز جو جیسا کی لاس کے اپیسوڈ سے آپ سب لوگ کو یادی ہوگا کہ بھائی ہم لوگ نے اسٹورنٹر آئیلنڈ کے میسٹر سٹارٹ کر دیا تھا جس میں سیلوٹر ایلینڈ کے کہنے پر سب سے بلے ہم لوگوں نے مار دیا اس اسٹورنٹر آئیلنڈ کے میئر کو اور جو کہ ہم نے پارک کے اندر واپ کرنے آتا تھا روز میں نارملی یوزیلی واپ کرنے آتا تھا وہ روز اس جگہ پر وہاں پر کافی زیادہ سیگارٹی تھی پر ہم نے اس کو مار دیا اور اس کا فون چورا کر کے سیلوٹر ایلینڈ کو لاکے دے دیا اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی سیلوٹر ایلینڈ کے کہنے پر ڈالر لب سے ہم لوگوں نے ملاقات کی اور اس کی مدد کی الیکشنز اور میر کے پیپرز بغیرہ میں اس کے بیلٹس چورا ہے لوگ کو مارا ان کے بیلٹس چورا کے فیک بیلٹس رکھے اب پرٹنگ مشینز کو رشوائے کیا وہاں سے فیک بیلٹس کو رشوائے کیا جو کی فوریلی فیملی کے تھے فوریلی فیملی لپارٹی میں انٹر ہو چکی تھی اور ہمارا ہوں نے گندہ والا وار ہو گیا تھا ایک پرابلم ہو گئی پرابلم یہ ہو گئی گائز کہ ہم لوگ جب اپنی مارکٹنگ وزارہ گلی پروڈکشن بغیرہ کے لیے جا رہے تھے الیکشن کے حوالے سے تو بھائی راستے میں ہمارے پر فوریلی فیملی نے حملہ کر دیا اور جس میں ہمارے کا فیضہ بندے بھی مارے چکے اور لیکن سے میں اور دونلڈ بچ گئے اور میں دونلڈ کو اس کی کھر پر دروپ کر کے سیلوڈر لیونی کے پاس چلا گیا سیلوڈر لیونی نے مجھے نیر دی اوشن بلایا تھا اور پھر وہ مجھے یاد دی گیا ایک بندے کے ساتھ اور اس بندے کو ہم نے پوٹ کھوٹ کے اس سے سچا ہی بلوائی کہ فوریلی کرائم فیملی لیبرٹی میں کیوں آئی ہے کیونکہ راج تو وائی سیڈی میں چل رہا تھا وہ لیبرٹی میں کیا کرنا ہے یہ لیونی فیملی کے ہوتے ہوئے تو اس نے ہمیں بتایا کہ سیسیلین نامی کہیں گے جو تم لوگ کو یہ لیونی فیملی کو اور فوریلی کرائم فیملی کو آپس میں لڑوا کے دونوں کو ڈسٹرائی کرنا چاہتی ہے اور پھر سیسیلین کرائم فیملی خود لیبرٹی کے اندر راج کرنا چاہتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کو اور بھی بڑے بڑے راست پزر چلیں گے مافیا کرائم فیملی کے بارے میں تو بینہ کسی دیری کے سبسکرائب کرنا مت بھولنا چیل کو پیل لائکا ضرور دبا دینا ویڈیو کو زیادہ سا لائک کر دو ویڈیو کے ساتھ کومنٹ پر بڑھ دو کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کون کونسی کرائم فیملی کے بارے میں جانتے ہو جی پیم ہے تو بینہ کسی دیری کے فڑا وطن سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کیکو آف لیٹس کو گائل سینئر ہے اپنی میں فیلال ابھی ہے جورج اور یہاں پر مجھے ایک ملے فادر اور ان فادر نے مجھے بولا ہے پریسٹ ملا بیسیکلی تو اس پریسٹ نے مجھے بولا ہے کہ ابھی بلاد اس کے لیے مجھے کام کرنا ہوگا مجھے کچھ ایسے لوگوں کو بائی پاسوانا ہوگا ایف بی آئی کے ذریعے جو کہ فادر کے لیے بیسیکلی مانفل ہیں تو انہوں نے مجھے ابھی بلاد بولا ہے کہ مجھے ایک جبا جانا ہے وہاں سے ایف بی آئی کار اسٹیل کرنی ہے اور اس میٹنگ پر جانا ہے جہاں پر ایف بی آئی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو بڑا بطے چلتے ہیں اپنے میٹنگ پر بینٹ اس کو ایف بی آئی کی گار جکھاتے ہیں مہنے وہ اس کے بعد میڈنگ پر اپنے بڑا بطے چلتے ہیں تو شاید یہاں پر نیچے جانا ہے ہمیں ایف بی آئی کار کو چنانے کے لیے ہو گئی مجھے یہاں کا راستہ سے ملے گا فیلال اپی ویلات میں فتر آجا سیڈی کی فاشٹس کار میں ہوئی ہو گئی وہاں سے شاید بریج کے اوپر ہے وہ ایپی آئی کار تو اس بریج کے اوپر پیچے سے چلتے ہیں کیونکہ اس کا راہن تقایت مہین سے ہی ہے فیلال اب بھی میں اتنی اچھی کار نوڑا ہوگا مجھے ایپی آئی کار کی ضرورت میں نہیں ہے لیکن ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے اور اس سے مجھے بولا کہ اس ایپی آئی کار کو مجھے یہاں سے چھوڑانا ہوگا تاکہ میں اس میشن کو اڈیم کر سکو فیلال یہاں پر دیکھو بھائیز یہاں پر گرائم سین ہوا ہے اور ایپی آئی کار یہاں پر موجود ہے لیٹس کو گائیز یہاں پر میں اس ایپی آئی کار بولے گے پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر یہ جو ایپی آئی کے بندے ہیں وہ آ چکے اور یہ جو انفارمٹ ہے بھائی جو وہ on my cat تہل میں بھی before یہ صورت ہے اسیungen still اسے فن bigger بول ہی کار سکتیں بیٹیہ بیٹی پیٹ portrayed بیٹے بیٹے ایک تہل کے دنر بیٹ u میں اور گرنوں کو بیٹے آوiderman اس لیے دانے نے gå پیٹے فٹی کا گوھلی مارتے ہیں اور اس وی اینڈوس میں نکلتے ہیں یہ بھی ایک سائسی گارہ دنگو ہمیں ایزیلی فار ہے جسی تا پہنچا دی اپنی ریسی نیشن بیر بگائی سنی ایر ہے کہ پیشت میں گیا اور فیادر نے بولایا کہ کچھ پوار سندھار ہیں میت انہوں نے بولایا کہ کچھ ایڈے چھوٹے موٹے چھوڑ ہیں جنہوں نے بائی چھوٹے موٹے کننے ہیں ہماری درہ جو جیسے کہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں دوسرے چھوڑے موڑے لوگ ہیں جنہوں نے بھائی فادر کے لیے کام کیا لیکن سین یہ ہوا گائز ہم وہ فادر کو بھیک آتا ہے کہ اس کو اگر اس کے لیے کوئی تعم کرے گا تو گائز وہ سارے تمام سنس بہمارے سے تمام سنس سے مت ہو جائے گا اور بہت اس کو پریس کر لیں گے لیکن ایسا غلط ہے پھل忠 ابھی معنیل کی لوگیشن مارٹ بتائی بھی لوگیشن مارٹ میں بات چکا ہوں تو سین یہ تھا گائز کہ فادر نے ہمیں بولا تا کہ کس پورٹ سینر ہے جنرہ نے مینے لیے کام کیا لیکن وہ اپنے بندوں کو پورٹ سینر بول رہا ہے تو ان لوگوں نے اس کے لیے کچھ لوگوں نے کام کیا لیکن سین یہ ہوا گائز کہ اس کی خبر ایف بی آئی کو لگ جئی اور کرائیم سین پر ایف بی آئی پہنچ چکی لیکن جو اس نے کام کیا تھا جو اس نے قتل کروایا تھا اس کرائیم سین پر ا اور ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ نے پھر اس کی ایک دم بریٹیل ریپورٹ نکال لی اور پتہ لگی ہے ان کو کہ یہ قتل کس نے کروایا ہے اور کس نے کر رہا ہے تو اس ریپورٹ کو ہم لوگ کو چکرانا تھا اس ایجنٹ سے ایف بی آئی کار کے ذریعے کاکہ وہ اس ایف بی آئی کار کے بیٹھتا اور اس کو ہم مار کے اس سے ریپورٹ چھین لیتے پھلال اپی میں نے اس ریپورٹ کو دے دیا ہے فادر کو تو اب ہم لوگ جانے والے ہیں دوبارہ سے فادر کے پاس جس کا چرچ بھائی سامنے ہی ہے تو ابھی بڑا بات سے چلتے ہیں لیتس کو آل رائٹ گائز ابھی میں اپنی مست سی سپورٹس کا لے کے چرچ پر بہت چکا ہوں فادر نیٹ سے ملنے کے لیے پت ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی یہ فادر نیٹ مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا یہ مجھ سے کرٹین کی بھی شکھڑو کے بات کرتا ہے اور آل ریڈی اس نے مجھ سے ایک ایف بی آئی ایجنٹ کو مروا دیا ہے اور کچھ خوفیہ ثبوت مٹوا دیئے تو ابھی بڑا بات سے نیکس ویشن کے لیے اس سے بات کر لیتے ہیں لیتس کو آل رائٹ گائز میری بات ہو چکی ہے ابھی فادر نیٹ سے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپی ایک لوکیشن بتائی ہے اس نے اور وہاں جا کے مجھے کچھ گینگ میمبرز کو مار کے ایک بریف کیس چھوڑانا ہے جس میں ڈائیمنڈز ہے آل رائٹ گائز میں ابھی بہت چکا ہوں فادر نیٹ کی بتائیوی لوکیشن پر چاہاں سے مجھے اس بریف کیس کو چھوڑانا ہے جس میں ڈائیمنڈز ہیں باٹ یہاں پر یہ کچھ گینگ میمبرز ہیں یا تو شاید یہ ایف بی آئی والے مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ لاشٹ ٹائم بھی اس نے مجھ سے ایف بی آئی ایجنٹ کو مروایا تھا اور یہ اس زفعہ بھی مجھے ایف بی آئی ایجنٹ کو مروا نہیں جا رہا ہے کیونکہ گینگ میمبرز کے بعد ہیلیکاپٹرز تو مجھے بہت کم نظر آتے ہیں یہ شاید سے مجھے ایف بی آئی ایجنٹس کے ہیلیکاپٹرز لگ رہا ہے جس کو میں نے ابھی راکٹ لانچ سے مارا ہے پٹ اپی میں آر پی دی سے ان سب چیزوں کو تبا کرنے والا ہوں فلال یہ پولیس والا میرے پیچھے پڑ گیا ہے باٹ بریف کیس آگے کی طرف ہے تو یہاں پر ان گینگ میمبرز کو دشروائے کر کے میں یہاں پر اس بریف کیس کو فڑاوت سے لے لیتا ہوں لیکن سین یہ سمجھ نہیں آرہا گائز مجھے کہ یہ مجھ سے ایف بی آئی ایجنٹس کو کیوں مروا رہا ہے بکوز یہاں پر پولیس بھی آ رہی ہے اوکی لیتس کو میں نے یہاں پر لیموزین کے پاس سے بریف کیس یہاں پر اٹھا لیا ہے اور اب اس کو لیورٹی ٹری آفیس کے پاس چاکٹ ڈیلیور کر دیتا ہوں سپورٹس کار کے پاس اپنی پڑا وزہ چلتے ہیں باٹ مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے کسی چکر لیتس کو گائز میں پہنچوں ہوں ابھی لیورٹی ٹری آفیس کے پاس اور میں آپ لوگ کو یہ بات آ رہا ہے گائز مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے ایف بی آئی کے چکر میں بھسا رہا ہے اور یہ فادر نیٹ میں ساتھ کوئی ڈھونگ کر رہا ہے یہ اصلی میں کوئی فادر نیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ریل فادر ایسے الٹے سیدھے کام کینکسٹرس والے اس نے غلط غلط کام مجھ سے کیوں کرائے گا مجھے تو لگتا ہے یہ مجھے کسی بڑی پرابلم کے اندر دھکیل رہا ہے اور کسی بڑے گھڑے میں گرا رہا ہے تو ابھی فڑا میری فلال ابھی دوبارہ سے وادر نیٹ سے بات ہو چکی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ میرے ساتھ کوئی ڈھونگ کر رہا ہے اور ابھی اس نے مولا ہے کہ مجھے فائر اسٹیشن آفیس کے پاس سے مجھے ایک فائر ٹرک چھرانی ہے باید اوے میری سپورٹس کار پھر سے چینج ہوگا یہ میں نے کسی اور کی سپورٹس کار چھرا لی کیونکہ کوئی اور بندہ میری وہ والی سپورٹس کار پر چھرا گے لے گیا باٹ ابھی میں اس کار میں جانے والا ہوں فائر اسٹیشن اور وہاں سے فائر ٹرک چھرا کر کے ڈسٹرکشن کرنے والا ہوں پورے سٹوڈڈل آئینلنڈ میں اور مجھے ملے گی ریٹنگز بھائی صاحب یہ ایسے اُلٹے سیدھے کام کیوں کرا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا شاید سے بھائی یہ میرے اوپر وانڈڈ لیور لگانا چاہتا ہے یا اچھا شاید مجھے ایف بی آئی کے یا پلس کے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے تو اب بھی بڑاو سے چلتے ہیں فائر ٹرک لینے کے لیے لیٹس گو میں ابھی فائر ٹرک مہا فائر سٹیشن سے چھرا لیا اور اب میں ڈسٹرکشن کر کے یہاں پر اپنی ریٹنگ بڑھانے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں کہ گائیس مجھے کتنی ریٹنگ ملتی ہے دیکھو یہاں پر میں ٹھوک رہے والا ہوں سب کو اب اور اس وارٹر سے میں دور دور تک پانی مار سکتا ہوں تاکہ لوگ اس سے ڈر کے بھاگئے اور تھوڑے لوگ اس سے مر بھی ہیں تو ابھی بڑاوت سے اپنے رائٹ شائیڈ والا ریٹنگ بار فل کر لیتے ہیں لیٹس گو میں نے اپنا پورا ریٹنگ بار ابھی فل کر دیا ہے اور ایک دم دیسٹرکشن مجھا دی پورے شہر میں میرے پیچھے پولیس بھی لگ گئی تھی باٹ میں اس پولیس کا ڈی لیول لوس کر کے بہت ہی مشکل سے یہاں پر آیا ہوں بائی دے وے یہ مجھے ابھی تک گائیس سمجھ رہی ہے میں اکتی دوہ بول چکا ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ یہ فادر نیڈ ہے یہ کوئی اور ہے بھائی سب یہ کوئی اصلی پریس تھوڑی ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ اصلی پریس ہمیں سامنے آگے بات کرتا ہے اور وہ کافی شانت رہتا ہے یہ شانت بھی نہیں ہے اور کافی الٹے سیدھے گینگسٹرز والے کام مجھ سے یہ کروا رہا ہے شاید سے مجھے یہ فسانا چاہتا ہے یہ تو فلحال ہمیں آگے آگے ہی پتہ چلے گا فلحال اس نے ابھی مجھے بولا ہے کہ اس فائر ٹرک کو ڈسٹرائی کر دینا تو اب بھی میں اس کو پانی میں پھیکنے والا ہوں اور میں کھو دیا ہوں اور یہ فائر ٹرک جو ہے وہ میں نے پانی میں پھیک دی ہے آپ وہاں پار پانی کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ فائر ٹرک اپنی پانی میں ڈوب رہی ہے یا سمی کر رہی ہے تو اب بھی لیٹن بھی تا فائر ٹرک مجھے اپنا بیس ٹائم بیٹ نہیں کرنا مجھے کوئی ریٹنگ نہیں لینی مجھے اسے فضول کام نہیں کرنے آل رائٹ گائز میں نے اپنا نیکس منٹر شارٹ کر دیا اور میں آپ لوگو دکھائی دوں کہ یہ کس طرح بات کرتا ہے بھائی صاحب یہ دیکھو اس کی کوڈ لیمویج ہے کہ ٹونی آگیا ہے اس کو یہ پتہ چلے اور ہم نے اس کی کوئی بات کوئی شکل نہیں دیکھئے بات تو سنتے ہیں ہم ساری لیکن شکل کچھ بھی نہیں دیکھئی کسی ایکٹرز کی بات کر رہا ہے جو کہ ریڈیو سٹیشن میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں ڈاونٹاون میں ریڈیو سٹیشن ہے فیر ٹویو اس پلائنگ پرانگ فرانسس ائرپورٹ انٹرویو سٹیشن ہے گینگسٹر تند ایکٹر دی پی دی بی پی اس پرانگ 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 ہی ویل سوچ تو بولیٹ پروف پیٹریٹ اوکی ایک ایکٹر ایک ایک ایکٹر ہے ڈی بی پی اوکی تھرڈے دا الکہولک ایکٹر بلک لائٹمن بل بی چیٹنگ آؤٹ اوکی اوکی ہم لوگ کو ان تین سلیبرٹیز کو مار دینا ہے بھائی صاحب مجھے کچھ گر بڑ لگ رہی ہے ڈونٹ آلاؤ اینی آف دو سلیبرٹیز ٹو ریجز ڈا ایل سی ایف آر ریڈیو سٹیشن کائی سیو یہ ہیں اپ ہی اس پیسٹ ہیں ہم لوگ کو یہ بولا ہے کہ ان تین سلیبرٹیز کو ہم لوگ کو ریڈیو سٹیشن پر پہنچنے نہیں دینا ہے اور ریڈیو سٹیشن والے کو انٹرویو نہیں دینا ہے بھائی صاحب کیوں یہ ہم سے کوئی نہ کوئی گر بڑی کام ضرور کر رہا ہے بھائی صاحب پارڈ آف او میشن تو ہم لوگ کو یہ چیز کرنی بڑے گی لیکن آگے جا کے ہمیں باتا چلے گا کہ اصل میں ہی مادر ہے کون ہم لوگ کو اس کی کھنڈلی تو نکالنی بڑے گی کیونکہ یہ ہم سے کوئی نہ کوئی گر بڑ ضرور کروا رہا ہے پھلال افتی میں جا رہا ہوں لیوزی ملے ایکٹر کے پاس جس کا نام ہے بلیک لائٹ مین تو اس کو بڑا بہتے چل کے مارتے ہیں اپنی سینچےز بائک پہ وہ آسپاسی مجھے نظر آ رہا ہے میپ میں قریب ہی ہے اس بلیک لائٹ مین کو ڈاؤن کرنے کے بعد ہم لوگ چلیں گے لیکس کو گائز ہم لوگ پہنچ چکے ابھی بلیک لائٹ مین ڈاؤن کرنے کے لیے اور میں اس پر اپنی ساری بلٹ ویس کر دوں گا ویس پر پوری ساری بلٹ اس کی گاڑی کے اندر ٹھوپ ڈالوں گا اور اس ہی گاڑی کو اتنا پلانس کر دوں گا لیٹس کو یہاں پر ہم نے فلیک لائٹ مین کو اڑا دیا ہے اور لکھی لی گائز وہ ڈی بی ٹی ایکٹر جو ہے بائیسہ وہ ہی یہاں پر بلٹ پروف پیٹریٹ پہ لکھی لی رائٹ شائٹ سے ہی آ رہا تھا لیکن میری ایس ایم جی کی بلٹ اس بلٹ پروف پیٹریٹ پہ کوئی اثر نہیں کریں گی فلال میں ابھی ایکسپیریمنٹ کر لیتا ہوں کہ یہاں پر میری بلٹ پروف پیٹریٹ اس کی بلٹ پروف پیٹریٹ میری بلٹ سے اس کو پرڈیک کر پائی گی یا پھر نہیں تو اب بھی میں دوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر لیتا ہوں اگر یہ میرا ایکسپیریمنٹ فیل ہوا تو میرے پاس بھائی آر پی جی ہے جس سے لازٹ ٹائم میں نے اس ہیلیگاپٹر کوڑایا تھا اب بھی میں اس پیٹریٹ کوڑانے والا ہوں اب بھی بلال مجھے دنے لگتا کہ یہ میری بلٹ اس بلٹ پروف پیٹریٹ کا کچھ اکھاڑوائی گی تو اب بھی بلال مجھے اس کو کلیم پھسا کے مجھے اس کو آر پی جی سے ہی بجانا ہوگا تو اب بھی بلال میں اپنی بائٹ سے اتر جاتا ہوں اور یہاں پر اس کو اپنی آر پی جی سے ہی بجانا دیتا ہوں اس سے بہلے کہ یہ نکلے یہاں پر ایک لانچان مار دیا میں نے اس کو اوکی یہاں پر چاہت سے لیف سائٹ پر ہی ہے مجھے میپ میں لوکیشن اس کی پتہ چل رہی ہے اس کا ہیلیکوپٹر یہاں سے لیف سائٹ میں ہی ہے اوکی مجھے سید سے یہاں سے اس کا ہیلیکوپٹر نظر آ رہا ہے یہی ہے ہیلیکوپٹر اور میں اپنی بائٹ روپ کر کے یہاں پر اس کو آر پی جی کی ایک بلٹ کی ٹیسٹ کرا دا ہوں یہ لے بھائی تو کری بجا کری بجا اوکی بلکل صحیح نشانے بر پہلا روکیٹ میرا لگ چکا ہے اور اب مجھے جات کر چرچ میں فادر کو بتا رہا ہے کہ میں نے ان تینوں ایکٹر تینوں سیلیبرٹیز کو مار دیا ہے تو پڑا وضع چلتے ہیں لیٹس گو لیٹس گو گائز میں پہنچ چکا ہوں ابھی چرچ لیکن مجھے گربٹ ہی لگ رہی ہے کہ میں نے ڈی وی پی فیڈ ڈی وی اور بلیک لائٹ مین ان تینوں سیلیبرٹیز کو کیوں مار رہا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا فلال ابھی مجھے ایبی آئی اور پولیس کا خطرہ لگ رہا ہے کہ ایبی آئی ایجنٹس اور پولیس میرے پیچھے نہ آ جائیں فلال ابھی میں اس فادر نیٹ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان تینوں سیلیبرٹیز کو مار دیا آپ کے کہنے پر تو اب بھی بتا دیتا ہوں ایبی آئی ایب ڈن پیپر سرکولیشن یہ بات کریے بھائیز نے یہ کوئی نیوز پیپر والے تو نہیں ہے کہہ رہا ہے پیپر سرکولیشن زیادہ چھپنے لگ گئی ہیں جب سے اب تم نے اپنی فاؤن پیپر سرکولیشن کہہ یہ نیوز پیپر والا لگ رہا ہے مجھے یا تو کوئی رپورٹر لگ رہا ہے یا تو کوئی نیوز پیپر والا لگ رہا ہے جس نے ہمارے خلاف شاید سے خبر چھاپی ہے کہ ہم شاید لوگ کو ڈاؤن کر کے چھوڑیا کروا کے سارا مال خود ہڑپ کے ہمارے خلاف شاید سے رپورٹ چھاپے گا بھائی ہے لیکن اب بھی تو پیلال یہ یہاں سے اسکیپ کر گیا ہے اور اب بھی انہوں نے سیلوتورے کو کال ہے تھا تو اب بھی پیلال میں جانے والا اس سیلوتورے کے پاس اس کو تو ہم لوگ بات نے دیکھتے ہیں اور اس پرابلم کو ہم لوگ سیلوتورے سے ڈسکر کریں گے کہ یہ فادر فون تھا اس کو دھوڑ نکالو یہ فیک پریس ہم لوگ کو دھوکہ دے کے باگا ہے اور ہمارے بیجے اس نے ایف وی آئی اور پولیس کو بھی لگا دیا ہے پیلال ابھی تو ہم لوگ کلیر ہیں سیف لی چل رہے ہیں بارٹ ایف وی آئی اور پولیس والے کبھی بھی آ سکتے ہیں ہمارے پاس پیلال اس نے مجھے سیف فون پر کال کر کے بلائے تھا تو میں فڑا وزہ جانے والا ہوں اس پی فون پر آل رائٹ کائز میری فلال ابھی بات ہو چکی ہے سیلوت اور لیونی سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی صاحب چھپ کر کے فوریلی کرائم فیملی اور فوریلی کرائم فیملی اور سنڈاکوز کی باتیں سن رہا تھا بھائی صاحب اتنی گینگ زیادہ ہی میں سب کی نام بلے سنڈاکوز اور فوریلی کرائم فیملی کہ وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی اور وہ اس کو چھپ کر کے وٹنس کر رہا تھا بھائی صاحب وہ ایز ای وٹنس وہاں پر چھپا رہا تھا اور جاسوسی کر رہا تھا لیکن اس کو کس پادل نے بولا تھا کہ وہاں جا کے جاسوسی کرے اور اتنی زیادہ خطرے والی جگہ برجے وہ اکیے لے جائے بھائی صاحب اب ہم لوگوں کو اس نے بلایا اپنی بلٹ پروف لیمو پک کرنے کے لئے ہمیں یہاں سے گیراج میں اس کی بلٹ پروف لیمو کھڑی ہوئی ہے یہ ریوائی صاحب اور میں اپنی سپورٹس کار یہاں پر پاک کر کے اس کی بلٹ پروف لیمو لے کے جانے والا ہوں اس کو بچانے کے لئے ہیں کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ بلٹس چل رہی ہیں اور سنڈاکوس اور فرریلی کرائم فیملی کا اپس میں وہاں پر وار چھڑ گیا ہے اور فرریلی کرائم فیملی نے سنڈاکوس کے سارے بندوں کو مار دیا ہے اور سیلوٹوری لیونی کو بھی سپورٹ کر لیا ہے فلال ابھی وہ ایک سیم پلیس پر چھپ کر کے بیڑا ہوا ہے لیکن فرریلی کرائم فیملی کے باتیں اس پر گولیاں چلا رہے ہیں مجھے اپنی مجھے اس کی اس بلٹ پروف لیمو کو فڑاوت سے بھگا کر اس لوکیشن پر لے کے جانا پڑے گا اور میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں فلال ابھی میں اس کو یہاں پر صحیح سے بات کر دیتا ہوں کیونکہ راستہ تو بلوک ہے اور مجھے اس بلٹ پروف لیمو کو اندر لے کے جانا ہوگا بٹ میں نہیں لے کے جانا سکتا اور مجھے اب پیدل ہی جانا ہوگا تو اب میں سیلوٹوری کو یہاں پر ڈھونڈنے والا ہوں فلال یہاں پر ان سب بندوں کو ٹپکانے کے بعد سیلوٹوری سے ہم ایزیلی ملاقات کر سکتے ہیں اور اس کو اس بلٹ پروف لیمو تک گائٹ کر سکتے ہیں یہاں پر فرالی کرائن فیملی پورا گھیرہ جب آگے بیڈی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ سیلوٹوری ایک دفعہ پھر مسئیبت پڑھ سکا ہے اور وہ اس مسئیبت میں مارا نہ جائے کیونکہ فرالی کرائن فیملی وائز صاحب آپ لوگا پتہ ہے بہت زیادہ خطرناک ہے فیلانا بھی سیلوٹوری ایلیوے کے اندر ہے لیکن میں بلال ان دونوں بندوں کو ٹپکانے کے بعد ایلیوے کے اندر جاؤں گا وہاں پر اور بھی بندیں ہونے والے ہیں یہاں پر چلتے ہیں بھائی اور یہاں سے لیف سیٹ بھی مورتے ہیں اور دو بندیں یہاں پر بھی بیڑے ہوئے ہیں اس ٹریفز کے ان کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بلو ایرو دکھا رہا ہے اس کے پیچھے سیلوٹوری ایلیو نے چھپ کر بیڑا ہوا ہے اور یہاں سے وہ ان کی بازے سن رہا تھا اور ان کو وٹنس کر رہا تھا لیکن یہاں پر وار چھڑ گئی اور سیلوٹوری ایلیو نے کو ان لوگوں نے دیکھ لیا اوکی اب سیلوٹوری ایلیو نے کو ہم لوگ اس بلیٹ پروپ لیمو کے بعد لے کی جانے والے پارٹ یہاں پر اور اور سیلوٹوری ایلیو کے بندے آ چکے ہیں اور شاید سے بہار بھی ہیں کیونکہ مجھے بہار کے بلیٹ چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں اوکی اوکی یہاں پر میں نے ان کو ڈپکا دیا ہے اور یہ بھی اب سیلوٹوری تو بھی تھوڑا مدد کرنا میری لیکن میں کلیٹ اپکار ہوں مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے بڑک یہ دیوار کی بیچے کڑھو بلیٹ چلا رہا ہے بھائی صاحب اس کی ایک بھی بلیٹ کو ٹچنی ہونے والی فیلال میں نے ان کو ابھی ڈاؤن کر دیا ہے اور اب چلتے ہیں بھائی بلیٹ پروپ لیمو کے بعد بایدہ بھائی ایمبولنس والے تو اپنی کار کا اندر لے کے جا رہا ہے بھائی صاحب اندر جائے گی نہیں تیری کار جا کے باڈیز اٹھانے خود ہی جا خود ہی اتر کے کار سے تو ابھی بڑا وجہ اس کو نیو پورٹ پر ایک نیو گیراج ہے بھائی صاحب وہاں اس کی بلیٹ پروپ لیمو پاک کرنی ہے جہاں پر یہ رہتا ہے میرے سیف آوز کے ایک طرف پیچھے ہی اس کا سیف آوز ہے اور وہ بھی ایک طرف اسی سٹرکچر پر بنا ہوا ہے جیسا میرے سیف آوز ہے بائی دوئے یہاں سے نیو سیف آوز ہے کیا اوکی شاید سے نیو سیف آوز ہے نہیں میرے تو میرا جیسا ہی ہے یہ میرا ہی سیف آوز سے نہیں ہے جہاں پر یہ اپنی بلیٹ پروپ لیمو کھڑی کر رہا ہے اوکی میں نے اس کے بلیٹ پروپ لیمو پاک کر دیا اور میرا فلالوی مشن پاس دو چکا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں نکلتا ہوں فلالوی میں اس بائی پر بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ میرا ہی سیف آوز ہے نہیں یہ میرا سیف آوز سے نہیں یہ گئی آج کی کیس میں نے پاس نہیں ہے یہ ایک دم اسی سٹرکچر وہ بناوا ہے جیسا میرا سیف آوز ہے اوکی ہم لوگ لیف سائٹ پہ آتے تھے اور یہاں سے رائٹ شائٹ پہ بائی ساپ میرا سیف آوز ہے اوکی میری بیلڈنگ کے ایک دم بیلڈنگ کے پیچھے ہی پیچھے آلی بیلڈنگ میں بائی یہاں پر اس کا لیو نیگا کر رہے بائی ساپ مسٹر سیلوت اور لیو نیگا تو اب بھی گائیز فڑا وقت سے چلتے ہیں نیو میشن کرنے کے لیے جو کہ سیلوت اور لیو نیگا ہونے والا ہے آل رائٹ گائیز میری ابھی بات ہو چکی ہے سیلوت اور لیو نی سے اور اس نے مجھے ایک نئی جگہ پر ایک نیو پی فون پر ایک اور انفرمیشن دی ہے کہ اب مجھے یہاں پر قریب میں ہی ہسپٹل کے پاس ایک وین کھڑی بھی ہے اس وین کے اندر بیٹھ کے مجھے کسی کی سنڈاکو کار کنٹرول کرنی ہے اور جس کی سنڈاکو کار کنٹرول کرنی ہے اس کا نام ہے بھائی پال تو اب بھی فڑا وقت سے اس پال کی سنڈاکو کار ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں فیلال اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس پال کی سنڈاکو کار کنٹرول کیوں کرنی ہے اس نے مجھے بس وین میں جانے کا بولا ہے اور اب اس نے مجھے بولا ہے کہ وین کے پاس پہنچو اس کے بعد میں تو میں پوری انفرمیشن دوں گا کہ سین کیا کرنا ہے فیلال ابھی وین کیا ایرو مجھے نظر آج گا اور میں یہاں سے ایک یہاں سے جمپ لگا لیتا ہوں نیچے کی طرف اور لیف سیٹ میں اپنی وین کری ہوئے تو بڑا وچ سے اپنی وین کے بعد چلتے ہیں لیٹس گو تو گائز یہاں پر میں وین کے اندر بیٹھنے والا ہوں اور ابھی وین کے اندر بڑا وچ سے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے یا کیا سین ہے لیٹس گو گائز یہاں پر اس نے مجھ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر پول گوئنگس ٹو میٹ پتہ فوریلیز ہی سٹرائک ٹو گرو کر اٹریز وین کے اندر پورا ایک کنٹرول سسٹم لگاوا ہے جس کا کنٹرول دائچ ساب جو کنٹرول کر رہا ہے اس پول کی سنڈا کو کار کو ابھی بلا لیے جا رہا ہے فوریلی فیملی کی گینگ میمبر سے میٹنگ کرنے کے لیے ہیں اور ہماری خلاف ایک نیو یہ لوگ فوریلی فیملی اور سنڈا کو فیملی آپس میں ایک پلان منا رہے ہیں لیونی فیملی کے خلاف تو ابھی بلا میں اس کی کار کا کنٹرول لینے والا ہوں اور وہاں پر جہاں پر میٹنگ ہونے والی ہے اس جگہ پر پہنچ کے میں اس کی سارا معاملہ چوبڑ کرنے والا ہوں کیونکہ گائز میں وہاں پر جا کے فوریلی کریم فیملی کے بندوں کو مار دوں گا اور پھر اس سے سنڈا کو اور فوریلی کا آپس میں ایگریمنٹ خراب ہو جائے گا اور پھر فوریلی فیملی بڑک جائے گی یہ دیکھو میں نے بندوں کو اڑا دیا گائز پہلی اب مجھے اپنی کار کی ڈیمیج بھی نہیں کرا دی کیونکہ یہاں پر یہ لوگ بلیٹس فائر کر رہے ہیں اور وہ بلیٹس کار کے اندر لگیں گی تو کار بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور بلاسٹ بھی ہو سکتی ہے تو ابھی بلا میں ایک ٹن لے کے دوبارہ سے آنے والا ہوں ان کو مارنے کے لیے مجھے مارنا ہے اس لیے گائز تاکہ میں ان کا ایگریمنٹ خراب کر سکوں اور فوریلی اور سنڈاکو کے بیچ میں دوبارہ سے وار چڑ جائے اور فوریلی اپنے بطوں کا مرنے کا الزام اس سنڈاکو کار پر لگا دے جو کہ پول کی ہے اور یہ بھی سنڈاکو فیملی کا ہی ہے ایک گینگ میمبر ہے تو اس پر سارا نام آ جائے گا اور پھر فوریلی کرائیم فیملی حملہ کرنے لگ جائے گی ہم ان کا ایگریمنٹ اپس میں تیس نیس کر دیا ہے اور اب فوریلی کرائیم فیملی سنڈاکو فیملی کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ سنڈاکو فیملی کے ایک بندے نے جس کا نام پول ہے اس نے ان کا ایگریمنٹ اپس میں خراب کر دیا ہے اور اس کے بیچے گر ایدن یہ ہے کہ ہم اس کی کار کو کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم بچے ہیں ان کو مارنے کے لیے فلحال ابھی میں نے ان سب کو یہاں پر مار دیا ہے اگر ہم لوگ اس کو ٹائم سے والا نہیں کرتے تو پول کو پتہ چلے لیا تھا کہ کنٹرول سسٹم کہاں لگا ہے کار کے اندر فلحال ابھی میں نے یہ مشن پاس کر لیا ہے اور اب بھی بڑاواتے چلتے ہیں نیکس مشن کے لیے اور ان دو لوگی پھر آفت پر لڑائی ہو جائے گی اور لیا نہیں پہنے دی آوپل دی میلی فلحال ابھی سیلوت اور علیونی سے بات ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے اب بھی ایک نئی ڈوکیشن پر پے فون پر بلایا تھا اور یہ اس کی کمری ہے گائز میں آپ لوگوں کو اس پر پڑھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کافی لمبی کنورسیشن تھی تو مجھے یاد نہیں رہے گا تو اب بھی ٹونی نے کچھ ٹونی کو اس نے بولا ہے کہ کچھ وائز گائے ہیں کو پتہ چلا ہے کہ سیسیلین موب جو ہیں وہ فرریلی اور سنڈاکو کے اگریمنٹ کے پیچھے تھے کچھ سیسیلین موب سیسیلین ایک نیو کریم فیملی ہے میں آپ لوگوں کو لازک ہم لے وڈیو میں بھی بتایا تھا تو اب بھی ایک سیسیلین موب کا بندہ ہے جو فرینکو فرریلی کو اب بھی مل لے جا رہا ہے تو اب یہ ہمارے لئے کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ فرینکو کو کچھ نہیں پتا اس بارے میں کہ ہم لوگوں نے فرریلی اور سنڈاکو کا اگریمنٹ توڑا ہے اب فرینکو کون ہے فرینکو فرریلی فیملی کا ایک بندہ ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ سنڈاکو نے ہم لوگ ہماری فیملی پر حملہ نہیں کیا تھا سنڈاکو کے بندے پول نے ہماری فیملی پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ سارا کام مسٹر سیلوٹرل یونی اور ٹونی کا تھا تو اب بھی ہم لوگ کو اس بندے کو مارنے جانا ہے سیلوٹرل یونی کو کہنے پر کیونکہ اس بندے کو سارا رات پتا ہے کہ ہم لوگ سندھاکو اور اس فریلی فیوڈ کے پیچھے تھے جس ان کے ایگریمنٹ کو ختم کروانے کے پیچھے تھے تو ابھی بلاج میں یہاں سے کان لینے والا ہوں اور اس بورٹ پنٹ آنے والا ہوں جو سیلوٹوں نے ملے لیے چھوڑی ہے اور دوسرا بندہ جو سیسیلین موب ہے جو سیسیلین گینگ سے شاید تعلق رکھتا ہے ان کا بندہ ہے وہ بائیسہ فرینگو فریلی کو بتانے جا رہا ہے جو کہ لیبرٹی سٹی میں فریلی کریم فیملی کا لیڈر ہے اس کو جا کے بتانے جا رہا ہے کہ سندھاکو نے تمہاری فیملی سندھاکو نے تمہارے بندوں کو نہیں مارا سندھاکو کے بندے پون نے تمہارے بندوں کو نہیں مارا بلکہ اس سب کی پیچھے ٹونی اور مسٹر سیلوٹوری لیونی کا ہاتھ ہے تو ابھی ولال میں یہاں سے نیچے جانے مارا ہوں اپنی اس گار کو لے کے اور فنووت سے اپنی بورٹ پر بیٹھتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پہنچے فرینکو فریلی کے پاس اور فریلی کریم فیملی اور سندھاکو کو تبارہ سے یونائٹ کر دیں اس سے پہلے ہم لوگوں کو اس بندے کو مارنا ہوگا کیونکہ وہی بندہ ہے جو کوئی سیسیلین گینگ کا بندہ ہے شاید سے وہ وہی بندہ ہماری قیقت جانتا ہے پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلی لیکن اپی ولال ہم لوگ اس بورٹ میں جانے والے ہیں اس کو مارنے کے لیے جو کہ فرینکو فریلی کے پاس جانے والا ہے لیکن فرینکو فریلی کے پاس وہ پہنچے اس سے پہلے عام لوگ کو اس کو ڈاؤن کرنا ہوگا تو فڑاوت سے اس کو ڈاؤن کرتے ہیں اور وہ شاید سے ہمارے سامنے ہی کھڑا ہے اوکے یہاں پر میں اس کو مارنے والا ہوں اپنی اس ایس 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 گن سے بکاوز یہاں پر میں بورٹ بھی چلا رہا ہوں ساتھ سیاد گن بائر بھی کر رہا ہوں تو میں تو یا ٹونو کام بائی ٹونی آسانی سے کر لیتا ہے لیٹس گو گائز اب بھی فیلال میں نے اس کا گیم دی اینڈ کر دیا ہے اور اب اس وائز گائے مینز یہ ہمارے لیے تو وائز گائے نہیں تھا بٹ اپنے لیے ضرور وائز گائے تھا فیلال ہمارے لیے تو خطرہ بن رہا تھا تو گائز اب بھی وڑاوت سے اپنے گھر چلتے ہیں اور رام کرتے ہیں آل رائیٹ گائز فیلال آج کے لیے اتنا ہی ٹونی موزدہ تھک چکا ہے اور سمری آف دی ویڈیو یہ ہے کہ ہماری ملکات ہوئی تھی ایک فادر سے جس کے پاس ہم لوگ اپنی فائنڈ سول فائنڈ کرنے کے لیے پہنچے دے لیکن الڈا اس نے ہم سے بہت زیادہ دسٹرکٹیف کام کرائے اور اینڈ میں گائز ایف بی آئی اور پولس کو ہمارے پیچھے لگا کے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے کہ ہمیں اتنا ایک بڑے ڈراب میں بسا دیا ہے ایف بی آئی اور پولس کے اب ایف بی آئی پولس کی نظر ہمارے اوپر ہی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کے کہنے پر ایک ایسے ایسے بھائی ایسے ایسے کام ہوگو انجام دیا ہے جو کہ بہت زیادہ دسٹرکٹیف اور ڈسٹربنگ ہے کیونکہ گینکسٹرز بھی ان کاموں میں ہاتھ ڈالنے میں کافی زیادہ ڈڑتے ہیں لیکن ہم نے بنا ڈرے اس فادر کے لیے یہ کام کیے لیکن اینڈ میں وہ کوئی نیوز ریپورٹر یا شاید سے پرنٹنگ کمپنی کا کوئی امپلائی نکلا کیونکہ وہ پیپرز وغیرہ کی بات کر رہا تھا اور وہ ہمیں دھوکہ دے کے بھاگ گیا لال آگے کی سٹوری میں ہم لوگ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ دھوکہ دینے والا فیک پریشٹ کون تھا ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے سیلوٹ اور علیونی کو فوریلی فیملی کرائم فیملی سے بچایا اور فوریلی اور سنڈاکو کا جو ایگریمنٹ تھا آپس میں وہ جو لوگ اتحاد کر رہے تھے ہم لوگوں کو آپس میں وہ لوگ یونائٹ ہو گئے تھے اور ہمارے خلاف پینس کر رہے تھے لیکن ہم لوگوں نے ان دونوں کا آپس میں ایگریمنٹ توڑ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس وائز گائے کو بھی مار دیا جو کہ فوریلی کرائم فیملی کے ایک بن نے فرینکو فوریلی کو اس ساری حقیقت بگانے جا رہا تھا تو گائز سبسکرائب کرنا ہمت بھولنا چینل کو بیل آئیکن ضرور دبا دینا ویڈیو کو زیادہ لائک کر دینا ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دینا کومنٹ سے اپنے فیبرٹ گیمز کے نام ضرور بتا دینا تو گائز ملتا ہوں میں آپسے نیکس گیم پلی ویڈیو میں تد تک کے لیے ٹانا بائی بائی سی یو گائیز لائٹر